ویلکم انجنس کیچن میں ویلکم آدھا آپ دوستوں کیسے آپ سب میری دعا ہے کہ آپ سب خوش خوش رہے تو چلیے جلدی سے آج ہم بنانے والے کلیمز لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو صاف کرنا بتائیں گے کہ آپ کو ان چھپیوں کو ان شیلز کو ان کلیمز کو کیسے صاف کرنا چاہیے کیونکہ صاف کرنا بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے اور ہر کسی کو یہ نہیں آتا اور اچھے سے اگر صاف نہیں ہوئیں گے تو اس میں بہت ساری ریت رہ جاتی ہے تو چلیے چلتے ہیں اور جلدی سے صفائی کرتے ہیں کلیمز کی آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ چینل کو ہمارے سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے گا اسی سے آپ کو نیو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں انسٹرگام اور فیزوپے انجمز.کچن پہ تو چلیے یہ کلیمز جو ہیں ان کو لے کے چلتے ہیں سیدھا اپنے بیسن میں جہاں پر یہ بہتے ہوئے پانی میں ان کو دھونا پڑے گا تو ہم نے یہاں پانی لگتے ہیں اور یہ ہم اس میں دال دیں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے اسے اوپر نیچے کرنا ہے بہت اچھی طریقے سے کیونکہ یہ سموندر سے آتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ ریت بھری ہوتی ہے ویسے جو ان کے موہ ہیں یہ بند ہیں ابھی لیکن اس کے باوجود بھی اس میں بہت ساری ریت بھر جاتی ہے تو آپ کو اسے خوب اوپر نیچے کرنا ہے اس طریقے سے اور آپ کو اس کے پانی کو پھیک دینا ہے کم کم تین سے چار بار تو ہم تین چار بار اسے دھو رہتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اگلا ہمارا سٹپ کیا ہوگا پانی میں ہم نے تین بار اسے دھو لیا ہے اب ہم لیں گے ایک چھنی کو اور چھنی کو لے کے اس میں ہم اسے پرانسپر کر دیں گے یہ ایسی آجن کر رہے ہیں ہم کیونکہ تہہی ریت اور اندر باقی نہ رہ جائے تو بہت اچھی طریقے سے ہمارے کلیمز ہو گئے ہیں ساف اب چلتے ہیں اگلے سٹپ کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے جو مو بند ہیں وہ کیسے کھلیں گے اور آپ اسے بہت آسانی کے ساتھ کیسے ساف کریں گے نکالیں گے گھوزے کو چلیے چلتے ہیں اگلے سٹپ کی طرف تو یہاں پہ ہماری جو شلس ہیں سپیاں ہیں وہ دھول چکی ہیں اب آپ کو اسے لینا ہے اور لے کے ایک چھوڑی لینا ہے اور چھوڑی سے آپ اس کو بیچ میں سے ایسا کریں گے تو آسانی سے یہ کھل جاتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے اب اگر آپ چاہیں تو دونوں سائٹ رکھیں اگر آپ نہیں چاہیں تو اس کو ایسا لے کر آپ کو ایسا کھورچنا ہے دوسرے سائٹ کو اور پورے گودے کو ایک ہی سائٹ میں لے لینا ہے تو یہ والی چھوڑی دیکھیں خالی ہو گئی اور سارا گودہ جو ہے وہ ادھار آ گیا ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جو شلس ہیں وہ نہیں کھلتے تو اس کا آئیڈیا بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو پانی کو گرم کرنا ہے دیکھیں ایسا آپ کو کھولنا ہے اس کو آپ کو لے کے ایسا لے کے ایدھر کھورچ لینا ہے تو سارا گودہ آپ کو ایدھر آ جاتا ہے یہ شل خالی ہو جاتا ہے یہ ایک طریقہ ہو گیا دوسرے طریقہ چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ گرم پانی میں آپ اسے ڈالیں گے تو وہ خود بخود شلس اپنے موہ کھول دیں گے چلیے چلتے ہیں گیس کے طرف تو دوستو یہاں پہ ہم نے گیس کو آن کر دیا ہے اور اس میں پانی اوبلنے کے لئے رکھ دیا ہے ایک option آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کو چھوڑی سے کھولنا ہے اب یہ ہے دوسرا option تو یہاں پہ پانی دیکھیں بہت اچھے سے ہمارا وائل ہو گیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے شلس جس کے موہ یہاں پہ بند ہیں آپ کو انہیں اس میں ڈال دینا ہے اور ڈال کے اسے خوب اچھے سے اوبلنے دینا ہے تو یہ ہم نے ڈال دیا اور اسے ہم ڈال کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے اور اوبلنے دیتے ہیں اور آپ کو پھر بتاتے ہیں خود بخود ان کے جو موہ ہیں وہ کھول جائیں گے تو یہاں پہ دوستو تین منٹ ہو گئے پانی میں اچھے سے ہمارے جو شلس تھے وہ اوبلے اور ہم نے گیس کو بند کر دیا تھا اور دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کی قدرت کیسے انہوں نے اپنا موہ کھول دیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ کچھ بھی محنت نہیں کرنا پڑا اور یہ پوری طریقے سے کھول چکے ہیں یہ دیکھیں اب آپ کی مرضی ہے آپ کو اپشن 1 پسند ہے یا اپشن 2 ہم نے دونوں آپ کو بتا دیا اس میں آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی بس اوبلے ہوئے پانی میں گرم پانی میں آپ ڈال دیں تو یہ اس طریقے سے کھول جاتے ہیں اور یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑی سو کھولا ہے تو یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں یہ والے بھی اور یہ والے بھی اب آپ کی مرضی ہے آپ کو جس طریقے سے بھی انہیں کھولنا ہو تو ضرور کمنٹ کریے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا ساف کرنے کا اسی طریقے سے آپ شیلس لائیے اور بہت آسانی سے اپنے گھر میں بنایے کیونکہ ہوتل اور ریسٹورن میں بہت مہنگی ملتے ہیں اور یہ بہت بڑا خزانہ ہے کیلشیوم کا تو ضرور کھائیے ضرور بنایے مجھے بتائیے گا آپ کو یہ پروسیس کیسا لگا آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن پہ ضرور دبائیے گا آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام اور فیس بک پہ انڈیوز ڈوٹ کچن پہ تو پھر ملتے ہیں کسی نہ کسی ٹرکس کے ساتھ یا بہت آسانی سے بننے والی کوئی ریسٹورن اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا خدا حافظ